بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شب قدر کے کچھ وضائح بتاؤں گی جیسا کہ لیلت القدر بہت ہی مبارک رات ہے ہزار راتوں سے افضل رات ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں صورت اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرینڈز شب قدر کی دعا وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گی اس کے وضائح بھی بتاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ستائیسی شب کو جو تقریباً تئیس سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوا تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس پر عمل کرنا جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے ایزا مسلم ہم پر فرض ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں تو جیسا کہ آج بہت ہی خوبصورت پیاری رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر میں روشنی ہو جائے میری قبر نور سے منور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ شب قدر میں کسرت سے دعا کریں اور یہ رات ہزار راتوں سے افضل رات ہے اس رات ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اپنے دوستوں کے لیے عزیز و قارب کے لیے اور سب کے لیے دل سے دعا کریں اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے نفل پڑھنے چاہیے کس طرح سے کون سی دعا پڑھنی چاہیے اس کی بہت سی دعائیں بھی ہیں بہت سے نفل بھی ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آ جاتے ہیں اس رات وہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں رحمت جو ہے وہ ان پر بھیجتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی بکشش طلب کریں تو فرنڈز ہمیں چاہیے تو فرنڈز ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس رات عبادت کریں اور اللہ کو راضی کر لیں کیونکہ یہ رات ہزار راتوں سے افضل رات ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑیں اور اپنے گناہوں کی بکشش طلب کریں تو فرنڈز اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ